جو سلوپ ہوتے ہیں وہ انتہائی امپورٹن ہوتے ہیں ام ڈیکیٹ وغیرہ جی وغیرہ ٹیسٹ کے لحاظ سے دیکھیں زیرو آرڈر کا جو ریڈ ہوتا ہے وہ ٹائم پر ڈیپینڈ نہیں کرتا سو ٹائم کے لحاظ سے وہ انڈیپینڈن ہوتا ہے تو زیرو آرڈر کا ریڈ ٹائم گراAF اس طرح ہوگا زیرو آرڈر کنسٹریشن پر ڈیپینڈ نہیں کرتی سو اس کا ریٹ کنسٹریشن گراف اس طرح ہوگا زیرو آرڈر میں جو کنسٹریشن ہوتی ہیں وہ ویدے پیسے جافت ٹائم کم ہوتی جاتی ہیں سو اس کا سلوپ کس طرح ہوگا نیگٹیو ہوگا اور سٹریٹ ہوگا اگر نہیں جانتے تو چینل کو سبسکرائب کریں